مولیچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نو منتخب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباس کے لیے حلف کے لیے اقدامات گورنر ہاؤس میں تمام تیاریاں مکمل ہیں حلف برداری تقریب میں تاخیر ہے چیرمن سینٹ کو ایوان صدر سے ایڈوائز جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نومنتخب وزیراعلا پنجاب ہمسہ شہباس کے حلف کے لیے اقدامات گرنر ہاؤس میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں حلف برداری تقریب میں تاخیر ہے اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب چار بجے کے قریب متوقع ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس تقریب میں تاخیر ہے یہ تقریب تاخیر کا شکار ہوئی ہے چیرمن سینٹ کو ایوان سدر سے ایڈوائز جاری ہونے کا امکان ہے جس کے بعد چیرمن سینٹ نومنتخب وزیراعلا پنجاب ہمسہ شہباس سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے گورنر ہاؤس میں جو تمام تر تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور جو یہاں پر مہمان ہیں ان کو بھی مدو کیا جائے گا اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس میں تمام تر تیاریاں مکمل تھیں لیکن گورنر پنجاب نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا نومنتخب وزیراعلا حمزہ شہباس سے مزید جانیں گے لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں تازہ تری آج بھی کل نومنتخب وزیراعلا پنجاب اللہ شہباس جو ہے وہ آج کو اندر ہاؤس میں حلف کو اٹھائی ان کی حل برداری کے لیے پہلے تینٹیٹیو ٹائم جو ہے وہ چار بجے مقرر کیا گیا تھا لیکن آپ نے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات از افتار جو ہے یہ افتاری کی جو افتاری کے پات جو ہے حل برداری کی تقریب ہوگی اور اس حوالے سے چیمنٹ جو ہیں وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب سے حلف لیے جانے کا اکان ہے از رائے کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدق جو ہے ان کے درمیان خیدوگتہ اور اس کا حتمی وقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اس حوالے تنگورنر ہاؤس میں جو ہے وہ حل برداری کی تقریب کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے اور تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں مہمانوں کی لسٹ کو ابھی جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ مہمانوں کی جو لسٹ ہے وہ چھے سو سے رہا ہے جس میں مریان نواز جو ہے وہ ان کا بھی حل برداری کی تقریب میں شکل کا امکان ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شیف کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی آج حل برداری کی تقریب میں شکل کر سکتے ہیں اور انہی کی جو آمد ہے اس کے باعث جو ہے وہ ٹائم کو بھی ابھی کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے کہ کتنے بجے ہاتھ میں وقت ہوگا لیکن یہ بتا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شیف کے بھی آج حل برداری کی تقریب میں شکل کا امکان ہے تو یوں جو ہے وہ اس وقت گورو ہاؤس پیلز سے جو ہے وہ حل کی کیاریوں کو مکمل کر رہا ہے دوسری جانب جو ہے چیئمنٹ سینٹ کا جو نام ہے وہ تجزیز کیا گیا ہے کہ وہ حل برداری کے لیے جو ہیں ان کو نامزد کیے جانے کا امکان ہے چیز بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے علیاء اکتہ انساری